بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی ناظرین جب بھی جنگل میں دو ہاتھی آپس میں لڑتے ہیں تو اس وقت نقصان صرف اور صرف جنگل کی گھاس کا ہوتا ہے اس وقت دو معاشی بڑے ہاتھی امریکہ اور چین آپس میں لڑ رہے ہیں تو نقصان اس وقت دنیا کا ہو رہا ہے کرونا وائرس سے شاید ہم لوگ نہ مریں لیکن معاشی حالت سے جو معیشت کے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے اس سے ہم لوگ ضرور مر جائیں گے اس لیے کہ لوگ جو ڈیلی ویجز پر ہیں جو لوگ اپنے گھروں کے بل ادا نہیں کر پا رہے جو لوگ تنخواہدار ہیں جو مزدوردار جو دھیاری لگاتے ہیں ان لوگوں کے جب خرچے پورے نہیں ہوں گے اکانومی تباہ برباد ہو جائے گی تو عام آدمی بھوکھوں مرے گا تو کرونا سے شاید ہم نہ مریں لیکن ہماری معاشی حالت سے ہم تباہ برباد ہو جائیں گے چین دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے جس کی تجارت 2.5 ٹریلین ڈالرز کے نزدیک ہے یہ بہت بڑی رقم ہے ڈھائی کھرب ڈالر صرف امریکہ کے ساتھ ان کی تجارت ساڑھے پانچ سو ارب ڈالر کی ہے جواب میں امریکہ جو چیزیں وہاں بیٹھتے ہیں وہ ڈیٹھ سو ارب ڈالر کی ہیں دوہزار اٹھارہ میں ان کی آپس میں ایک کھلی جنگ شروع ہوئی امریکہ نے چائنہ پر ٹیرف لگایا ان کے اوپر پابندیاں لگائیں تاکہ یہ اپنی اشیاء یہاں اگر بھیجیں تو وہ ایک لیڈر نہ بن سکیں جواب میں چین نے اپنی کرنسی ڈی ویلیو کی اور بچ گیا لیکن پھر کیا ہوا کہ وہان میں ملٹری گیمز کا انعقاد ہوتا ہے دوہزار انیس میں وہاں پر دس ہزار سے زیادہ دنیا سے اتھلیٹس آتے ہیں سو ممالک کے فوجی پہنچتے ہیں وہاں پر امریکن آرمی بھی جاتی ہے ایک گلوبل ویلج بنتا ہے سب لوگ وہاں رہتے ہیں اب جو چائنہ کے سپوکسمن ہیں زاؤ لیلیان انہوں نے اعلان بھی کیا اور چائنہ نے اس کا صاف اظہار کیا کہ انہیں شبہ ہے کہ وہ امریکن فوجی وہاں آئے اور ہائیبریڈ وار کا پہلا حصہ کمپلیٹ کر گئے اور وہاں پہ کرونا وائرس چھوڑ گئے اب اس کے بعد چائنہ کی حالت آپ کے سامنے نظر آتی ہے کہ وہ ملک جو دنیا کو سوئی سلائی سے لے کر میزائل تک ایسپورٹ کرتا ہے آج دنیا بھر سے ماسک مانگتا پھر رہا ہے لوگ اس کی اشیاء کی طرف دیکھتے بھی نہیں تو یہ حالت اچانک اتنی بڑی تبدیلی آئی کہ چائنہ کی بارگیننگ پاور ختم ہو گئی انہیں پھر جنوری میں ان سے امریکہ سے معایدہ کرنا پڑا تجارتی معایدہ کرنا پڑا ان کی تھوڑی سی جان چھوٹی لیکن مسئلہ ختم نہیں ہوا چائنہ نے باؤنس بیک کیا اور پھر یہ وائرس آپ کو چائنہ کے وہان سے شی جی پنگ کے دورے سے لے کر اب تک کوئی ایک بھی موت کا کیس واقعہ نہیں ہوا انہوں نے اس کو کلیئر آؤٹ کروا دیا یہ وائرس ٹریول کرتا ہے ایران کی طرف اور یہ دوسرا ملک ہے جہاں امریکہ کو ہمیشہ پرابلم رہتا ہے اب ایران اور چائنہ کہا جاتا ہے کہ ان دو ملکوں میں ہی وائرس کیوں پھیلا حالانکہ اس طرف ترکی اور افغانستان موجود ہے جو سرد علاقے بھی ہیں بورڈر بھی جڑے ہوئے حالات بھی ایک جیسے ہیں لیکن وہاں پر وائرس نہیں پہنچا وائرس پچکلرلی ان جگہوں پر کیوں پہنچا لیکن چائنہ نے باؤنس پیک کیا انہوں نے اپنے آپ کو اس وائرس سے کلیئر کرایا اور یہ وائرس پھر اب یورپ کی طرف پہنچ گیا چونکہ ٹرمپ صاحب کو یورپ سے آلڑی پرابلم ہیں یورپ کے ساتھ ان کے مسائل ساری دنیا کے سامنے وائرس یورپ پہنچ گیا اب اس وائرس کی وجہ سے یورپ کی ایکانومی جو ہے وہ تباہ برباد ہو رہی ہے لیکن یہ سارا ایک ریپل ایفیکٹ ہے سب سلسلے جڑے ہوئے ہیں صرف یہ دو بڑے معاشیات ہی نہیں ہیں اس کے علاوہ روس اور سعودی عربیہ بھی اس جنگ میں قوت پڑے لیکن وہ تیل کی لڑائی میں ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں سعودی عرب سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے تیل کا اس میں کوئی شک نہیں سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے لیکن تیل کے سب سے زیادہ کوئے ایراق میں موجود ہے یہ اور بات ہے کہ تمام دنیا کے ممالک روس سمیت اور امریکہ سمیت وہاں پر تیل کی جب آپ ایکسٹریکشن کرتے ہیں نکالتے ہیں تو آپ کو اس کوئے کو ریسٹ دینا پڑتا ہے تاکہ تیل دوبارہ آ سکے اور وہ اس کو اگلے دن یا اس سے اگلے دن دوبارہ کر سکیں سعودی عرب کے پاس یہ پرابلم نہیں ہے وہاں پہ آئل کا سلسلہ وہ جتنا مرضی نکالتے رہے تیل وہ ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں اسی لئے اوپیک میں ان کے پاس اپر ہینڈ تھا قیمتوں کی ایڈجسمنٹ میں لیکن ڈیمانڈ اور سپلائی کو بیلنس کرنے کے لیے ان لوگوں نے ایک تمام ملکوں کو اس میں شامل کیا ہوا ہے کہ تاکہ قیمتوں کا توازن رکھا جائے ایسا نہ کہ اتنا زیادہ تیل دنیا کو سپلائی کرنے کے قیمتیں گر جائیں یا اتنا زیادہ روک لیں کہ نایاب ہو جائے ماضی میں یہ ہوا ہے اس چکر میں جب اس صورتحال میں جو کرونا کی وجہ سے اس وقت سٹاک ایکسچینج تو وہ برباد ہوئی ہیں ملکوں میں سب میں مسئلہ پڑا ہوا ہے تو سعودی عرب نے رشیہ سے کہا کہ آپ اپنی سپلائی کو کم کریں رشیہ نے یہ بات ماننے سے انکار کر دی انہوں نے اسی سپلائی پر کنٹینیو رکھا جواب میں اب سعودی عرب اس کا جو ہے وہ ریٹیلیٹ کر رہے ہیں انہیں بھی غصہ آ رہے ہیں انہوں نے اب سپلائی اگر بڑھا دی تو کیا ہوگا کہ تیل کی قیمتیں آٹومیٹیکلی گر جائیں گی اور لیڈی دنیا میں ایک جو ہے بڑا باب پھیلی ہوئی ہے ایسے میں تیل کی قیمتیں گرنے سے مارکٹ پر اور زیادہ اثر پڑے گا اور یہ شاید پوزیٹیف اثر اور تھرڈ ورڈ کنٹریز کے لیے یا اور دیگر ممالک لیکن یہ معاشی لوگ ایک دفعہ پھر اس گھاس کو کچل رہے ہیں اب ٹرم سب کے الیکشن بھی آ رہے ہیں چار مہینے بعد لیکن جو سب سے امپورٹن بات وہ یہ ہے کہ اگر آپ دنیا کی آبادی دیکھیں تو اس وقت دنیا میں ساتھ ساڑھے ساتھ عرب لوگ رہتے ہیں ہر سال لوگ چیسٹ پین سٹروک سے دمے سے ایون سموکنگ سے شراب نوشی سے ایکسیڈنٹ سے جو اموات ہوتی ہیں وہ چیتالیس کروڑ لوگوں کو اس وقت صرف ڈائیبیٹیز ہے ساٹھ لاکھ لوگ سٹروک سے مرے ہیں پچاس لاکھ لوگ پیپلوں کی اور ان کے مسائل میں اور سب سے بڑھ کر نوے لاکھ لوگ بھوک سے مر جاتے ہیں اس کی اگر آپ ڈیز میں نکالیں تو پچیس ہزار لوگ روزانہ بھوک بھوکے مرتے ہیں اور یہ مسئلہ تو ہمارے اختیار میں کہ ہم اس کو حل کر سکے کھانا پہنچا سکے لیکن ہم اس کو نہیں ڈھونڈ سکتے ہم کرونا کے وائرس کی ویکسین کے پیچھے لگے رہیں گے اور ضرور کرنی چاہیے وہ بھی ایک بہت امپورٹن فیکٹر ہے آپ کا لیکن بھوک کا علاج ہمارے پاس موجود ہے اور ہم اس کا علاج نہیں کر رہے کیونکہ کھانا دینا پڑتا ہے اب یہ آپ اندازہ کریں کہ یہ تمام مسائل کے ہوتے ہوئے آج تک کرونا سے جوابات ہوئی ہیں وہ چھے ہزار ہیں جبکہ ایک لاکھ باسٹھ ہزار لوگ انفیکٹڈ ہیں جبکہ صرف فلو سے تس ہزار لوگ مر جاتے ہیں اب آپ ان ساری فگرز کو اپنے ذہن میں رکھ کر یہ سوچیں کہ کیا کرونا وائرس خود آیا ہے یا اس کو ہائیبریڈ وار کے تھرو ایک کانسپیریسی تھیوری کے تھرو سے لائے گیا ہے ٹام ہیکس اسٹریلیا میں ہالی وڈ کے ایکٹر ہیں انہیں ریسنٹی کرونا وائرس ہوا ہے آپ ان کے سمسن کے کارٹون اٹھا کے دیکھیں یوٹیوب پر پڑے ہوئے ہیں اس میں وہ ٹام ہیکس کو کرونا ہوتا ہے جب وہ آسٹریلیا آتے ہیں بڑی عجیب سی بات ہے اس کے علاوہ سمسن کارٹونز میں ہی پہلے کرونا کا ذکر ہو چکا ہے وار آف تی ورلڈ ایک بک ہے اس میں بھی کرونا وائرس کا بڑی ڈیٹیل سے ٹائم کے ساتھ ذکر ہوا ہے کب ہوگا کیسے موشی مرنیاں تباہ ہوگی فلمیں بنی ہوئے تو یہ ساری چیزیں پرڈکٹڈ آخر اتنی زیادہ ایکیوریسی کے ساتھ کس طرح ہو سکتی ہیں اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے اور پھر یہ کہ اب ٹرمپ صاحب جو ہے وہ کس طرح اپنے ملک کو ہیرو بننے کے لئے کرونا کی ویکسین نکالیں گے اور کس طرح اس کا علاج نکلے گا اور وہ دوبارہ الیکشن جیتیں گے یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آئیں گے لیکن گلوبال ایکانومی پر سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ پاکستان اور دنیا کس طرح افیکٹ کر رہی ہے اس پر ہم بات کرتے ہیں آپ نے ہمارے مہرے جو ایکنومکس ہیں اس کے فارق سلیم صاحب میرے ساتھ نہیں ملتے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد فارق سلیم صاحب یہ بتائیں کہ پوری دنیا میں اس وقت جو کرونا وائرس کی وجہ سے جو معاشی نقصانات ہو رہے ہیں اس کا گلوبال ایکانومی پر کیا امپیکٹ پڑ سکتا ہے اور کتنا ہیوی امپیکٹ پڑ سکتا ہے دیکھئے اس وقت جو تخمینی آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ گلوبال جیو ڈی پی تقریباً ایک پرسنٹ شیو اپ ہو جائے گی اب پچاسی ٹریلین ڈالر کی گلوبال جیو ڈی پی ہے تو آپ سوچئے کہ آج سے نو ٹریلین ڈالر کا کہیں ابھی نقصان سٹاک مارکٹ میں ہو چکا ہے مسئلہ ڈیمانڈ کے اوپر آ رہا ہے ہاؤس ہول ڈیمانڈ جو ہے وہ دنیا بھر میں بیشتر ایکانومی کا ستر سے اسی فیصد حصہ بنتی ہے اور وہ ڈیمانڈ بڑی تیزی سے گرنا شروع ہو گئی ہے ہاؤس ہول کنزمشن ہو جائے ہاؤس ہول ڈیمانڈ ہو جائے وہ دنیا کے ہر ملک میں اتنی تیزی سے گر رہی ہے اور پھر آپ نے دیکھا کہ جو سنٹرل بینکس ہیں وہ کاؤنٹر معیشت کر رہے ہیں کہ جو نقصانات ہو رہے ہیں کرونا وائرس کے نتیجے میں معیشت کو ان کو کس طرح اس طرح ہارا دیا جائے ریزر بینک آف آسٹریلیا بھی میں نے دیکھا انٹرسٹیٹ بڑی تیزی سے گرائیا فیڈرل ریزر بینکس تو اب انٹرسٹیٹ زیرو پہ لے گیا ہے اسی طرح بہت سارے ممالک جو ہیں وہ سپیشل سٹیمولس پیکیجز جو ہیں وہ نکال رہے ہیں ہانگ کانگ نے اپنے حل شہری کو بارہ سو ڈالر کا چیک بھیجا ہے جرمنی کا ایک پانچ سو بلین ڈالر کا پیکیج اناؤنس کیا گیا ہے اس لیے کوئی پچیس بلین ڈالر کا پیکیج اناؤنس کر چکا ہے اسی طرح دنیا بھر کے جو سینٹرل بینکس ہیں وہ ان کی کوشش یہ ہے کہ معیشت جو اتنی تیزی سے سلو ڈاؤن ہو رہی ہے کرونا وائرس کے نتیجے میں اس کو کسی طرح سہارا دیا جائے بینکوں کے اندر کسی طرح فنڈ پھینکے جائیں ابھی میں نے پڑا کہ پیڈل ریزرڈ جو ہے وہ تقریباً سات سو بلین ڈالر کے بانڈ خریدے کا جنے کے کیش مارکٹ کے اندر پھینکے گا جی فرق صاحب آپ کی بات دروست ہے سٹیمولس پیکیج واقعی اسٹریلیا میں دیا جا رہا ہے سالے سات سو اور شاید نیکسٹ ایک اور کس دیر ہیں سالے سات سو گی سر یہ جو کرونا وائرس کی وجہ سے چائنہ اور امریکہ کی ٹریڈ ہے جس کا امپیکٹ بنا ہوا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس ٹریڈ کی وجہ سے کرونا وائرس اور یہ سارے لنکٹ ہیں اور چائنہ کی اکانومی پہ کیا اس کا امیسیب امپیکٹ ہو سکتا ہے چائنہ نے بکوز ان کا جو طریقہ اکار ہے حکمرانی کا وہ بڑا آتھوریٹیرین ہے انہوں نے اپنے شہروں کو مکمل طور پر لوک ڈاؤن کر کے وہ جس ایکسپونینشل رفتار سے کرونا وائرس چڑھ رہا تھا انہوں نے اپنی کرب کو بڑی حد تک سلیٹن کرنے میں وہ کامیاب ہو گئے تھے جو کام چائنہ نے کر دکھایا ہے وہ شاید جو جمہوری ممالک ہیں ان میں وہ کرنا کچھ مشکل ہو اٹلی نے آپ نے دیکھا کہ شروع میں صرف چار سو چوالیس کیسز آ رہا تھے پھر ہفتے بھر میں کوئی چار ہزار نو سو پہ پہنچ گئے اور پھر ہم نے دیکھا کہ کوئی ایک بائیس ہزار پہ فوراں دو ہفتے کے بعد چیسز پہنچ گئے تو باقی ممالک میں اب ایپی سنٹر جو ہے وہ چائنہ سے موگ ہو کے یورپ کی طرف جا رہا ہے اور دوبارہ سے میرا خرشہ یہ ہے کہ جمہوری ممالک میں ان کو کنٹرول کرنا چائنہ کے مقابلے میں زیادہ مشکل ہو فاروق صاحب ابھی جو سعودی عرب اور روشہ کے درمیان روس کے درمیان آپ اس میں جو تیل پر مسائل شروع ہیں وہ بھی گلوبل ایکانومی پہ ایمپیکٹ کرنے کے لیے بہت بڑا فیکٹر ہے اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں تیل کی قیمت جنوری میں عالمی منڈیوں میں کوئی ستر ڈالر کی بیرل چل رہی تھی اور آج دوبارہ سے وہ دس پرسند گری ہے اور کوئی تیس سے کتیس ڈالر پہ پہنچ گئی ہے اس کا ایمپیکٹ تو پوزیٹیو ہوتا ہے کہ آپ کی انپوٹ کاؤس جو ہیں وہ کم ہو گئی ہیں لیکن سٹاک مارکٹ میں ہم نے دیکھا کہ جو تیل کی کمپنیز ہیں ان کے سٹاک بڑی تیزی سے گرے جس کی وجہ سے سٹاک مارکٹ بھی گریں لیکن اوورال ایمپیکٹ جو ہے ورلڈ ایکانومی کا وہ تیل کی قیمتیں گرنے سے بہتر ہوگا مصبت ہوگا منفی نہیں ہوگا کیونکہ انپوٹ کاؤس جو ہیں ساری انڈیسٹیز کی وہ کم ہو جائیں گی وہ ابھی تک نظر واضح طور پہ سامنے نظر آنا شروع نہیں ہوا اسی طرح اگر گیس کی مارکٹ آپ دیکھیں تو وہ بھی بڑی تیزی سے گری ہیں ایل این جی کی قیمت جو ساتھ ساڑھے ساتھ ڈالر کی ہوا کرتی تھی ابھی کچھ ہی افتے پہلے ریلائنس انڈیا نے دو ڈالر اور اسی سنٹ پہ گیس خریدی ہے تو گیس کا انپورٹ پیٹرل کا انپورٹ بیزل کا انپورٹ یہ پوزیٹیو ہوگا ایکانومی کے لیے نیگیٹیو نہیں فارق صاحب یہ جو کچھ پہ آپ بھی پیٹرل کی قیمتیں گرنے سے پاکستان کو کچھ فائدہ پہنچنے کا تخمینہ یہاں پہ لگایا جا رہا ہے امید لگائی جا رہی ہے ہم کوئی پانچ لاکھ اور چھپن ہزار بیرل لوٹ کا پیل استعمال کرتے ہیں اور اگر پچیس ڈالر بیرل گر جاتا ہے تو تقریبا سالانہ پانچ سے چھے بلین ڈالر کا پاکستان کو ایک بینیفٹ مل جاتا ہے لیکن یہ دو دھاری تلوان ہے کہ اگر جو آئل ایکسپورٹنگ کمپنیز ہیں عرب ممالک ہیں پاکستان کے بہت سارے لوگ ساٹھ ستر لاکھ کے قریب وہاں پہ ہمارے کام کرتے ہیں اور تقریبا بیس عرب ڈالر واپس آتا ہے جس میں پانچ عرب ڈالر تو صرف سعودی ریبیا سے اور ساڑھے چار عرب یونائیٹڈ عرب ایمریٹ سے آتا ہے یعنی تقریبا پچار فی تد جو ایکس پیٹیس کی انکم ہے یہ دو ممالک سے آتی ہے تو اگر تیل کی قیمت یہی رہتی ہے تو سعودی ریبیا سے میرا خرچہ ہے کہ شاید وہ کچھ لوگوں کو واپس بھیجنا شروع کر دیں گے اور یہ بھی دیکھا گیا ہے تاریخ میں کہ وہاں پہ کام کرنے والوں کی تنخائیں روک لیتے ہیں تو پاکستان کے لیے یہ دو داری تلوار ایک طرف کچھ فائدہ بھی پہنچ سکتا ہے اور دوسری طرف بہت بڑا نقصان ہونے کا بھی اچھا فرق صاحب ایکانوی سے اٹھ کر ایک سوال ابھی مولانا تاریخ جمیل صاحب جب عبران خان صاحب سے ملے پرائم منسٹر سے تو انہوں نے ہاتھ نہیں ملایا تو کیا یہ کوئی میسج دے رہے ہیں سوشل ڈسٹننگ کا یا اگر اسلامی شعار پر چلا جائے تو ہمیں تو ملانا چاہیے ہاتھ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھئے میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں ہمارا مذہب ایک سائنس ہے اور وہ یہی سکھاتا ہے جو کہ سائنس ہمیں سے کھاتی ہے تو یہ سوشل ڈسٹننگ والا معاملہ جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا پوزیٹیو ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ کر دکھایا اور یہ پیغام بڑا سٹرونگ ایک پاکستان کے اندر بھی جائے گا میں دو گرافٹ دیکھ رہا تھا انیس سو اٹھارہ کے انفلونزا کے فلیڈیلپیا نے اس قسم کی پریکٹسز نہیں اپنائی تھی اور وہاں پہ انفلونزا بہت تیزی سے پہلا تھا لیکن پھر سنٹ لویس میں یہی سوشل ڈسٹننگ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ اپنا لیا تھا اور پھر ان کو اتنا زیادہ نقصان نہیں اٹھانا جی ناظرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا آپ نے فروغ سلیم صاحب کی باتیں سنی کرونا سے معایشت پر جو اثر پڑے گا وہ تو اپنی جگہ پڑے گا ہی لیکن اس کے علاوہ اور بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے محذب معاشرے میں یا انسانی رویوں میں نظر آ رہی ہیں ہمیں ایک دوسرے کا خیال کیے بغیر جس انداز میں ہم اس دھما کا چوکڑی پر لگے ہوئے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو لوٹنے پر لگے ہوئے ہیں ہمیشہ الزام لگتا ہے کہ رمضان میں چیزوں کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں کہ اس لیے کہ وہ اپورچنسٹ آ جاتے ہیں موقع کی تلاش میں لوگ آ جاتے ہیں تو وہ اس دفعہ لوگوں کو شاید نظر آئے گا کہ وہ ہر مذہب اور ہر معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو موقع کی تلاش میں رہتے ہیں اور اپنا سوچتے ہیں دوسروں کا نہیں سوچتے لیکن دوسری طرح بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں کرونا وائرس کے لوگوں کے لیے آئے سولیشن کے لیے لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں اور پاکستان نے چین کی مشکل وقت پر مدد کی تو چائنہ نے اس کو رکھا نہیں انہوں نے فوراں ہمارے لیے پاکستان کے بھی جو مشکل وقت ہے اس پر مدد بھی کی اور آج صدر الوی صاحب وہاں موجود ہے چائنہ میں یہ جو کہ ایک بہت اچھی اور خوشائن بات ہے دنیا کو ایک میسج جا رہا ہے کہ پاک چین دوستی ہمیشہ آگے بڑھے گی کرونا وائرس سے چین کی اور دنیا کی مشکل آگے بہتر ہوگی تو انشاءاللہ اس سے اہم لوگوں تک اس کے ریپل افیکٹ نظر آئیں گی پروڈیسر جمیل حسین کے ساتھ ٹیم سیوی کازمی کو گلے پروگرام تک اجازہ دیں اللہ